بیہار کا ایک لاؤتہ بیکتی جو بنا ریجر بینک آف انڈیا کا گورنر اکیلا بیہاری جو جباہ لال نہرو، لال بہادر ساستری، اندراغان دھی اور مراجد سائی کا بنا بسباس پاتر جس کا بینکوں کے راشتی ایک رن میں رہا بڑا یوگدان جس نے دو، پانچ، دس اور سور پی کے نوٹوں پر دونوں بھاساؤں میں ہستاثر کی کروائی تھی سروعات بیہاری بیجوڑ کے آج کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ایک ایسے آئیس ادھکاری کے بارے میں جس نے چار پردھان منتریوں کے ساتھ کام کیا وہ اپنے کام کے لیے ہمیسہ یاد کیا جاتا رہے گا آئیس ادھکاری کے روپ میں اپنے کارج کی سروعات کرنے والے یہ ادھکاری دیس میں کئی بدلاب کے بہاک رہے جب دیس میں بدلاب کی جرورت تھی تو اس بیہاری لال نے دیس کے پردھان منتری کے ساتھ مل کر دیس کو ایک نئی دیسہ دینے کا روپ ریکھا تیار کیا جب دیس میں بینکوں کے راستی کرن کی جرورت محسوس ہوئی تو وہ سرکار کے ساتھ ملے اور ایک نیا روپ تیار کیا کریسی سے جوڑے کئی نیوموں میں انہوں نے بدلاب بھی کیا اور ان کے ساکتھی رہے اب تک آپ کو سمجھ میں آہی گیا ہوگا ہم کس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں لچمی کانت جھا کے بارے میں دیس آج اگر سمرید ہے تو اس میں پردیس کے الگ الگ حصوں میں رہنے والے لوگوں کا الگ الگ یوگدان ہے اس میں بیہار کی لوگوں کا بھی ایک الگ ہی یوگدان رہا آج کی بینکنگ پرنالی کو چلنے والی ریجر بینک آف انڈیا میں بھی بیہاری بیٹوں کا ایک بڑا یوگدان رہا لچمی کانت جھا کا جن میں بیہار میں ہوا تھا ان کی شروعاتی سکھا بی ایچیو بنا رہا سے ہوئی تھی انہوں نے کیمبرگز کے مہان ارساسری کینیس کے سانیدھ میں ارساسر کی پڑھائی کی تھی لچمی کانت کی آگے کی پڑھائی پرسید سچک ہیرال لاسکین کے ساتھ ہوا تھا سال 1936 میں وہے بھارتی سیویل سیوہ کی پر اکچھا پاس کیے تھے لچمی کانت جھا کو بریٹس ساسن کے دوران اپورتی بھاگ میں اوپ سچی بنے اور 1946 کے شروعات میں انہوں نے ایم بی ای نیوکت کیا گیا تھا آئی سی ایس کی پر اکچھا پاس کرنے کے بعد جب وہ بھارت آئے تھے تو ان کی سادھی پی کے آریا کی بیٹی میکھلا اچاریا کے ساتھ ہوا تھا لچمی کانت جھا کے اگر ہم کارجیوں کو دیکھیں گے تو ایک جرائی 1967 سے تین مئی 1970 تک وہے بھارتی ریجر بینک آف انڈیا کے گورنر گروپ میں رہے ان کے کارج کال میں مہاتمہ گاندھے کی جنم ستابدی کا جسٹ منا جا رہا تھا جس میں دو اکٹوبر 1979 کو دو پانچ دس اور سو رپے کے نوٹ جاری کیا گیا تھا ان نوٹوں میں انگریجی اور ہندی میں ان کے ہستاک چھر تھے بھارہ سرکار نے پہلی بار ان کی ادھستہ میں ادھکارک بھاسا ہندی میں نوٹوں کے پر سیگنیچر کی پرثا شروع کی تھی انہی کے کارج کال میں چودہ اور مکھ بانیجیگ بینکوں کا راستی اکرن ہوا تھا بانیجیگ بینکوں پر سماجیک نیانترن کی شروعات راستی اکریڈٹ پرست کی بھی اصطاپنا انہی کے ساتھ ہوئی تھی اور کریڈٹ بیترن کی بھی سبیدہ کے لیے لیڈ بینک کی یوجنا کی بھی شروعات انہی کے کارج کال میں کیا گیا تھا انہوں نے کریسی رین بورڈ کی بھی اصطاپنا کی تھی ریجر بینک کے گورنن کے پد سے سیوہ سماپت ہونے کے بعد انہوں نے انہوں نے انیس سو ستر سے تیہتر میں مہتپون ابدی کے دوران سنجکت راج امریکہ میں بھارت کے دوتا باس کے روپ میں کارج کیا یعنی کی راز دودھ کے روپ میں کام کیا اس دوران انہوں نے کئی پستکیں بھی لکھی سال انیس سو تیہتر سے کاسی تک جمہو کاسمیر کے راج پال رہے جمہو کاسمیر کے لوگ آج بھی لچمی کانت جھا کو ان کے نقصبکچ ارادے کے لیے یاد کرتے ہیں انہوں نے انیس سو اکاسی سے اٹھاسی تک بھارت کے آرثک معاملوں پر پی ایم اندرہ گاندھی اور راجب گاندھی کے صلاحکار کے روپ میں کام کیا لکشمی کانت جھا سائد اکیلے انسان تھے جنہوں نے جب حلال نہرو لال بہدرساسری اندرہ گاندھی اور مرجار جیج دسائی کے ساتھ کام کیا اور ان کے بسپاس پاتر لوگوں میں ان کی گنتی ہوتی تھی بی بی سی میں چھپی ایک خبر کی معنی تھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مدھ یوگین بھارتی مورتی کلا کے بارے میں لچمی کانت جھا جتنا جانتے تھے کم لوگ جانتے ہیں وہ بال بنانے کے ڈھنگ اور کپڑوں کے ڈیجائن دیکھ کر بتا سکتے تھے کہ مورتی کسے سمائی کی ہے اپنے کیریئر کے سروات میں وہ اپنی چھوٹیاں ان پراتتوک اسطنوں پر بتاتے تھے جن کا لوگوں کے نام بھی نہیں پتا ہوتا تھا لوگ نام بھی نہیں جانتے تھے وہ بہت ہی اچھے پوٹوگراؤپر تھے اور ان کے پاس پرانی مرتیوں کی تصویروں کا ایک اچھا سنگرہ تھا بیہار کے اس لال کی مرتیو سال 1988 میں ہو گئی تھی اس سمیوے راست سبھا کے صدست تھے ان کی مرتیوں کے بعد روی آئی نے ال کے جھا کی یاد میں میموریل بیہکھان کی اصطحابنا کی تھی اور چھتے چلتے آپ سے ایک سوال کی لکشمی کانت جھا کو آپ کس روپ میں یاد کرتے ہیں